اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو صبر جو ہے نا یہ ہر وقت اچھا بھی نہیں ہوتا اور ہر وقت برا بھی نہیں ہوتا صبر کی بھی چار قسمیں ہیں صبر کبھی فرض ہوتا ہے صبر کبھی نفل یعنی مستحب ہوتا ہے صبر کبھی مکروہ ہوتا ہے اور صبر کبھی حرام بھی ہوتا ہے اب یہ چاروں چیزوں کو غور سے سن لینا ورنہ ایسا نہیں کہ آپ جو صحیح والا صبر ہے اس کو حرام سمجھ بیٹھے ٹھیک ہے اب سنیے ممنوع کاموں سے صبر کرنا یہ فرض ہے مثال کے طور پر گناہ گناہ کبیرہ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے بندہ اس سے صبر کرے جی چاہ رہا ہے صبر کرے یہ فرض ہے بدکاری ٹھیک ہے نا اس کی طرف جانے کا جی چاہ رہا ہے صبر کرے یہ فرض ہے گناہ سے اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے یہ روکنا جو ہے یہ فرض ہے اب نفل کہاں ہیں مستحب فرمایا نا پسندیدہ امور پر صبر کرنا نفل ہے یعنی مثال کے طور پر نفل نماز پڑھنی ہے دل نہیں چاہ رہا لیکن صبر کر کے پڑھ لے روزہ رکھنا ہے نفلی اب اس پر نفل کاموں میں اپنے آپ کو جو آپ نے ابھار کر صبر کر کے کام کرنا ہے یہ نفل ہے یہ مستحب ہے مکرو کہاں ہے کہ شرعی طور پر ممنوع عذیت پر صبر کرنا ممنوع ہے جیسے بلا وجہ کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ کاتا جائے اور وہ اس پر صبر کرے کہ یہ خاموشی یا خاموشی اختیار کرے تو یہ میرے پیارے اسلام درست نہیں کہ اپنے نقصان پر صبر کرنے کی اجازت نہیں یہاں جو شرعی طقازیں پورے کر کے بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرے اور جس کو کہا گیا حرام ہے وہ یہ ہے کہ ماذ اللہ کوئی آدمی کسی شخص کی زوجہ پر بری نیت رکھے یا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے بندہ بولے میں ابھی سبری کر رہا ہوں تو یہاں صبر حرام ہے تو ہر جگہ صبر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اپنے آپ پر گناہوں سے روکنے پر صبر ہوگا کسی کو گناہ کرنے دینے پر صبر نہیں ہوگا تو بہرحال اب صبر کے حوالے سے ہم نے یہ تو سن لیا اب مزید اس کی کچھ فضیلتیں شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں کھانا کھانا ہے وہاں کھانا کھانے جائیں گے وہ کپڑے پہنے ہیں وہ پہنے لیں گے یہ جائز چیزوں کی بات ہو رہی ہے ناجائز کی نہیں یعنی جائز خواہشوں پر عمل جو چاہا اس نے کر لیا تو کیا ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی یعنی شبر ہی نہیں کیا جو جی چاہا وہ کیا اس نے جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیسے والوں کو دیکھ کر ان کی نعمتیں دیکھ کر کرتے ہی رہتے ہیں یار مجھے کیا ملا ان کو یہ ملا اس کے پاس گاڑی میں بغیر گاڑی والا اس کا منگلہ میں بغیر منگلے والا سبر نہیں ہے نا فرمایا آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے اور دو شدید بھوک پر سبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ آتا فرام بھوک لگی ہے مگر سبر ہے اللہ کی رضا پر راضی ہے تو پھر اسے جنت الفردوس میں ٹھکانہ دیا جائے گا میرے آقا مدیرے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انسار صحابہ کے پاس تشریف لے گئے احیاء العلوم میں امام غزالی نے یہ حدیث پاک نکل کی ہے فرمایا کہ کیا تم مومن ہو وہ خاموش رہے امیر المنین فاروق عاظم رضی اللہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ ہم مومن ہیں میرے آقا نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے ابھی حدیث پاک پڑھ رہا تھا میں نے سوچا یہی سوال ہم سے کوئی کر لے مومن ہو ہم جواب میں ہم بھی کہیں گے ہاں اب بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے اب بڑا زبردست کوئس چلیں کہ مومن ہو تو کوئی دلیل ہے صحابہ اکرام نے کیا فرمایا صحابہ اکرام نے عرص کی ہم فراخی کی حالت میں شکر ادا کرتے ہیں یعنی جب ہمارے پاس مال ہوتا ہے فراخ ہوتے ہیں سیٹ ہوتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اور جب آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو کہ جب پیسہ ہو آسانی ہو تو شکر ادا کرے اور جب تنگی آئے تو صبر کرے میرے آقا نے فرمایا یہی مومن کی نشان رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو ہمارا پرابلم کیا ہے پیسہ آ جائے فراخی آ جائے ذرا سا سکون میں آ جائے تو سب سے پہلے گناہ شروع ہو جاتے ہیں چلو یار اب ذرا چلیں ذرا عیاشی کرنے پیسے آ گئے یعنی عجیب لوگ ہیں ہم یعنی ہمیں جو دے رہا ہے ہم اسی کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں اور ذرا رسی ٹائٹ ہوئی تو اب بھی نافرمانی اب نافرمانی کیسے ہوگی سبر نہیں کریں گے ساری دنیا کو بتائیں گے واویلا کریں گے ڈھنڈورہ پیٹیں گے اسی ماں کھول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو